بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلی دفعہ میڈیا کے سامنے اپنے ہسپنٹ کے بارے کچھ حقائق بیان کرنے کے لیے آئی ہوں آج سے چند روز پیشتر مجھے پی آئی سی ہسپیٹل سے فون آیا رات کے تقریباً ڈیڑھ بجے میں سوئی ہوتی اس وقت اس فون کال پہ میں اٹھی گھبرا کے میں نے پوچھا پتا چلا کہ جی ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں پی آئی سی سے آپ کے ہسپنٹ کے بارے میں بات کرنی ہے میں بڑی پریشان ہوں میں نے کہا وہ تو کیمپ جیل میں ہے تو آپ ادھر سے کیسے بول رہے ہیں انہیں بتانے ہیں انہیں امجنسی میں ہمارے پاس لائے گیا ہے کہ ان کی اچانک طبیعت خراب ہوئی ہے تو آپ میڈم جتی جلدی ہو سکے ان کی ساری میڈیکل ریپورٹس لے کر ہمارے پاس پہنچ جائیں میں جیسے جیسے جلدی کر کے ہسپٹل پہنچی وہاں گیٹ پہ بولیس کی بہت بڑی نفریق مجود تھی میں نے ان سے ریکویس کی کہ مجھے دو منٹ کے لیے اندر جانے دیں ملے ان سے دو سے تیسرا منٹ میں نہیں لوں گی میں نے پولیس والے کو کہا کہ میرے پاس گھڑی نہیں ہے آپ کے پاس وہ ہے آپ اس پر ٹائم نوٹ کر لیں ان بچاروں کے بھی مو لٹکے ہوئے تھے بڑی افسردہ حالت میں انہوں نے جواب دیا کہ میڈم ہم پرویش صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے ہم مجبور ہیں میں نے کہا پھر بھی اندر پوچھ تو آئیں دفع جا کے ان میں سے ایک دو لوگ گئے وہ پھر واپس آ کے کہتے ہیں نہیں میڈم اجازت نہیں ملے بہترحال میں وہاں کوئی تقریبا دو تین چار گھنٹے مجھے ٹائم نہیں جاتے کتنا ٹائم میں وہاں کھڑی رہی ہوں اس کے بعد کوئی تقریبا ساڑھے چار پانچ بجے یہ پرویش کو واپس لے گئے ادھر کیمپ چیل ان کے انکمپلیٹ ٹیسٹوں کے ساتھ اس چیز کی گواہی ہے آپ کو پی ای سی کے ڈاکٹر بھی دیں گے لیکن ان کے ٹیسٹ کمپلیٹ نہیں ہونے دیئے گئے ڈاکٹر نے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں روکے گئے اس کے بعد پھر دوسرے دن میں نے ملاقات کے لئے ٹرائے کیا کافی ریکویسٹ روز کی جاتی تھی لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ملتا تھا پھر ایک دن یہ کھا گیا کہ ٹھیک ہے میڈم آپ کل آ جائیے گا اتنے بجے ہم آپ کو ملوا دیں گے جب میں وہاں گئی تو گاڑی میں یقین کریں کہ تین سے چار گھنٹے تک مجھے بٹھایا گیا ہے کبھی ایک آتا تھا بھائر کہ ابھی اوپر سے سار سے بات کر رہے ہیں ابھی آپ کو ملا دیتے ہیں پھر آتے تھے جی آدھے گھنٹے بعد ملائیں گے پھر جی ابھی سار نے دوسری جگہ بات کرنی ہے آپ میڈم تھوڑی دیر انتظار کریں میں نے کہا میں بیٹھی ہوں آپ مجھے میں رات تک بیٹھی رہوں گی جب بھی آپ کہیں گے تو میں ادھر بیٹھی ہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے پھر یہ ہوا کہ فائنلی آکر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ گھر چلی جائیں we are sorry ہم نہیں ملا سکتے یہ مجھے exact charge نہیں کس دن کی بات ہے اس کے بعد پھر میری آج صبح ملاقات ہوئی ہے ان سے الحمدللہ آج جب میں ان سے ملی تو وہ فیزیکلی تو مجھے کافی ویک نظر آئے ہیں لیکن ان کا جو حوصلہ اور اللہ پر توقل مجھے ان کے نظر آیا وہ میرے دل کو دیکھ کے کافی تسلی ہوئی کہ وہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اتنا ان کا توقل اللہ کی ذات پر پہلے نہیں تھا جتنا اب جیل میں آنے کے بعد مجھے محسوس ہوا جب میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ کیا سوچ رہے ہیں اس پہ انہوں نے مجھے بتایا میں سمجھنا چاہتی تھی کہ جسمانی اور ذہنی تشدد کے بعد اب ان کی اپنی ذاتی کیا سوچ ہے وہ کیا چاہتے ہیں اس پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا پہلے سٹینڈ اور پہلے جو میرا سٹانس تھا میں آج بھی اسی پہ قائم ہوں میرا آج بھی وہی موقف ہے جو پہلے تھا اور آج بھی اسی پہ قائم ہوں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی میں اسی پہ قائم روں گا یہ ساری فیملی کے لئے بھی میرا یہی پیغام ہے اور باقی لوگوں کے لئے بھی یہی ہے اس پہ شکر ہے میرے دل خود کافی تسلی ہوئی لیکن جو انہوں نے مجھے جیل کے حالات بتائے وہ میں آپ سب کو بیان کرنا چاہتے ہوں جو جیل میں پنجاب کی ساری جیلوں میں جب مجھے پتا چلا ہے کہ ہر قیدی کو سی کلاس قیدی کو وہ بھی سی کلاس میں ہے کوئی اے بھی کچھ نہیں ہے کوئی بھی بندہ وہاں سے چیک کر سکتا ہے جس کسی کو بھی میری اس بات پر ذرا سب بھی شبہ شک ہوئے وہ وہاں سے بہت سانی چیک کر سکتا ہے کہ میری اس بات میں کتنی سچائی ہے اور سی کلاس سے مراد وہ ہے جو کہ پاکستان کے پنجاب کے ہر شہری کو سی کلاس والے کو جو سہولتیں مجسر ہوتی ہیں ان کو وہ نہیں دی گئے ہیں میرا صرف یہ سوال ہے میں یہ جاننا چاہتی ہوں سیمیٹی سیمن جیئر ان کی ایج ہے اس شخص کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک کس لیے کیا جا رہا ہے اور یہ جبرو استبداد کس وجہ سے آخر ان کا قصور بتائیں اتنا بڑا کیا قصور ہے اور یہ ہماری شنوائی کیوں نہیں ہو رہی اس کی کیا وجہ ہے کہیں کئی دادرسی نہیں ہو رہی میں صرف اس وجہ سے سامنے آئی ہوں کہ اس چیز کا مجھے کہیں سے کوئی جواب تو دے کہ کیا وجہ ہے یہ سب چیز کے کہ جو بنیادی حقوق ہیں عام شہری کے ان کو عام شہری سمجھیں عام قیدی سمجھیں عام قیدی کے طور پر تو ان کو سہولتیں ملنی چاہیے یا نہیں چاہیے مجھے صرف اس چیز کا جواب چاہیے کہ یہ سب کس لیے ہے شکر ہے اللہ کا الحمدللہ ان کا توقع اللہ تعالیٰ کی ذات پر مجھے دیکھ بہت خوشی ہوئی ہے کہ وہ ان کا بہت سٹرونگ ہے پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کس وجہ سے ہو گیا کیسے ہو گیا یہ اللہ کا کر رہا ہمیں خاص ہمارے پر اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں نظر آتا ہم تو گناہگار سے لوگ ہیں اور میں اس کے آخر میں مجھے جو ان کی توقع ان کا بات چیت کا انداز دیکھ جو سمجھ آئی ہے وہ یہی سمجھ آئی ہے جو میرے ذہن میں بار بار قرآن پاک کی یہی آیت آ رہی ہے کہ میں اپنے معاملات اللہ کے سپورت کرتا ہوں